اسلام علیکم سیون کلاس بیٹا آج ہم لوگوں نے اپنا نیکس ویڈا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وچھ نیمیز در کنڈکشن فرسٹ آف آل ہم لوگ ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کل جو تھا وہ اس کے انٹرڈکشن میں کیا پڑھا تھا ٹرانسمیشن آف ہیٹ کے بار میں پڑھا تھا ٹھیک ہے کہ ہاو دا ہیٹ ویڈ بی ٹرانسفرم فرم ون اوبجیکتو ہیٹ کے بار میں پڑھا تھا ٹھرمال انرجی کے بار میں پڑھا تھا ٹرانسمیشن آف ہیٹ کے ہم لوگوں نے ایک ڈیفنیشن پڑھی تھی ہیٹ انرجی کا ٹرانسفر ہونا ایک اوبجیکت سے دوسرے اوبجیکت میں وہ ہمارے پاس کیا کھلاتا ہے اس کے بعد ہیٹ جو تھی وہ بھی ہمارے پاس کیا تھا ٹھرمال انرجی کے ایک فارم ہے ٹھیک ہے جو کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہیٹ فلو کرتی ہے اوبجیکت میں تو سب سے پہلے ہیٹ کا طریقہ کی جس طرح سے ہیٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے کنڈکشن ہے ٹھیک ہے اب کنڈکشن کو دیکھیں ان لوگوں نے یہاں پر ایکسپین کیے کس طرح سے کنڈکشن میں جو ہے ہیٹ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتی ہے ہائی ٹمپریچر سے لوڑ ٹمپریچر کی طرف موپ کرتی ہے ہم لوگ جو ہے میٹل کا ایک سپون لے کر جب اسے ایک پارٹ کو ہم لوگ ہیٹ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا حصہ بھی جو ہے اس کا کچھ ٹائم کے بعد کچھ وقفے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ لوگ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو ہم لوگ نے لیا تھا ایک پارٹ کو ہم لوگ نے فلیم کے اوپر رکھا تو وہاں پر اس کے اندر جو پارٹیکلز تھے یا ایٹم جو تھے وہ کیا کی ہے وہاں سے موپ کی ہے ہم لوگ نے کیا پڑھا تھا لاس ٹائم کے ہیٹ جو ہے وہ ہائی ٹیمپریچر سے لوڑ ٹیمپریچر کی طرف جاتی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں جو سراف لوگ نے اس کا چمچ کا سپون کا پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں وہ بس کے لئے تھنڈا تھا لوگوں نے آگ پر رکھا وہاں پر کیا کرتا ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر ہیٹ اپ ہوتا جاتا اور وہاں کا ٹیمپیرچر بہت زیادہ ہائی ہوتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے کہ وہ پارٹیکل جو تھے وہاں پر جو ہیٹ جن لوگوں جن پارٹیکل نے ہیٹ گین کی وہ وہاں سے کیا کیے ہارٹر پارٹ سے ہائی ٹیمپریچر سے لوڈ ٹیمپریچر کی طرف گئے ٹھیک ہے یہاں پر بس کے لیے وہ لوگ یہاں پر وہ اگزیمپل بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی جو ہیٹ جو ہے ٹرانسفر ہوتے لیکن ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ہیٹ کیا ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہاں پر بس کے لیے جو ہے پارٹیکلز آہ سپون جو ہے ہم لوگ موو نہیں کرتے ہیں وہاں پر در حقیقت جو ہے پارٹیکلز کی موومنٹ ہوتی ہے اس میں جو ایٹمز اور مولکلز پا جاتے ہیں وہ موو کرتے ہیں آف دا سپون سچا موڈ آف ٹرانسمیشن آف ہیٹ اس کال دا کنڈکشن اس کا یہ موڈ جو ہے ہیٹ ٹرانسمیشن کا وہ ہمارے پاس کیا کھیلاتا ہے کنڈکشن کھیلاتا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہوتا ہم لوگ نے کل تین ایگزیمپل بس کے لیے پڑی تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کلاس یہ ہے کہ اگزیمپل دیتی ڈیٹ کا ایک پیکک جو تھا وہ مطلب ایک لائن میں بچے بیٹھے تھے اور ٹیچر نے ایک بچے کو پاس آؤٹ کیا تو وہ بغیر آپ لوگ نے ابھی جگہ سے ہیلے جو تھا وہ خجوروں کا پیکک جو تھا وہ تمام بچوں تک گیا ٹھیک ہے تو یہاں بس کے لیے بغیر سپون کو موو کیے یا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائے بغیر جو ہے وہاں پر جب ہم لوگ نے وہ سپون کو ہیٹ کیا تو ہیٹ کرنے کی وجہ سے وہاں پر جو ہائی ٹرمپریچر جو ہوا تھا اس کا جو فرسٹ والا پار تھا جو ہم لوگ نے فلیم کے اوپر رکھا ہوا تھا وہاں پر وہ ہیٹ اپ ہوا وہاں پر پارٹیکلز نے ایٹم اور مولیکلز نے ہیٹ انرجی کو گین کیا اور وہ ہیٹ انرجی کیا کیا ہائی ٹرمپریچر سے لوڈ ٹرمپریچر کی طرف کیا کیے موو کر گئے تو اس کا یہ فنومین ہے جو ہے یہ جو موڈ آف ٹرانسمیشن آف ہیٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا کھیلاتا ہے کنڈکشن کھیلاتا ہے ٹھیک ہے اس بعد نیکس دیکھیں دہ ٹرانسفر آف ٹرمپریچر پارٹیکلز فرم دے پوزیشن کی اب وہ لوگ یہاں پر اس کی پروپر ڈیفینیشن ان لوگوں نے کنڈکشن کی بتائی ہے کہ ہیٹ انرجی کا ٹرانسفر ہونا آہ در حقیقت ہیٹ انرجی کا ٹرانسفر ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ پارٹیکلز کا ٹرانسفر ہونا اپنی پوزیشن پر ہی رہ کر پارٹیکلز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا وہ پروسس یا وہ فینومینا ہمارے پاس کیا کھیلاتا ہے کنڈکشن کھیلاتا ہے کنڈکشن اکرز ان لیکویڈ سالڈز لیکویڈ ان گیس کنڈکشن جو ہے وہ ہمارے پاس سالڈ لیکویڈ اور گیس میں کیا کرتا ہے اکر کرتا ہے ٹھیک ہے بٹ سالڈز یوزلی کنڈکٹ ہیٹ بیٹر دن سالڈز لوگوں لیکویڈ اور گیس لیکن след ہے ہیٹ کو زیادہ کیا کرتے ہیں met muitas مطلب دن میں کنڈکشن کا súper hurry process ساہے وہ prسس ملک پنتیاز بیاio کرتے گی Away ہم لوگ نے د 되 آئے پاس میں کیا جوں پون د پارٹیکلز پونگی ہے اس پان دی PARTیکلز تھے جیسے وجہ سے который مالیکیلز ایٹم نے ڈی نی ڈی نی کو گینک کیا hit ڈرنی سے گین کرنے کے بعد وہ ہیٹ انرجی کو کارڈر پارٹ کی طرف یا لوڈ ٹرم پیچے کی طرف لے کر گئے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس بارے دیکھیں ان لوگوں نے بتایا ان سالیڈ پارٹیکلز ہیڈ ویڈی کلوز جو اب دیکھیں وہی بات میں نے بھی آپ لوگوں کو جو بتایا کہ سالیڈ میں جو پارٹیکلز بہت زیادہ آپس میں ٹائٹلی پیکٹ ہوتے ہیں وہ مستقل طور پر جو ہے وہ وائی بیٹ کرتے ہیں جب ہم سالیڈ کے ایک پارٹ جب وہ ہیٹ کرتے ہیں پارٹیکلز گین ہیٹ انرجی تو وہاں پر وہ پارٹیکلز ہیٹ انرجی کو گین کرتے ہیں سٹارٹ وائی بیٹنگ فاسٹر اور وہاں پر فاسٹر جو وہ وائی بریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دیورنگ دیئر وائی بریشن ان کی اس وائی بریشن کے دوران تھرہت کے دوران بمپ انٹو نیئر بائی پارٹیکلز تو وہ اپنے ساتھ والے پارٹیکلز کے ساتھ کیا کرتے ہیں بم کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھیں کہ وہ بلکل ٹائٹلی پیکڑت ہوگر وہاں پر ایک مولیکل نہیں ہے ایک ایٹم میں جب ہیٹ انرجی کو گین کیا تو وہ ہیٹ جو تھی ایک پارٹیکل تھے دوسرے پارٹیکل میں کیا ہوئی ٹرانسفر ہو گئی ٹھیک ہے جنگ دے وائبریشن نے بم پینٹو نیر بائی پارٹیکل تھا انڈ آلسو کاؤس دیم ٹو وائبریٹ فاسر اس کی طریقے سے وہ چمچ کے میٹل کے ہورٹ پارٹ نے جو تھا پارٹیکلز کو کارڈر پارٹ کی طرف کیا کیا موو کیا اب یہ دیکھیں ایک سٹینڈر تینکی میں لوگوں نے پوچھے کہ وائر ڈس کنڈکشن نوٹ اکر ایٹ آل اینا پرفیکٹ ویکیوم اب لوگ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ پرفیکٹ ویکیوم میں بھی جو ہے وہ کنڈکشن اکر کیوں نہیں کرتے کیوں کیونکہ ویکیوم میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہوا وغیرہ یا گیسز وغیرہ کچھ بھی نہیں پائے جائے تو ایک ہمارے پاس خلا آئے ٹھیک ہے تو اکھلا میں نہ تو پارٹیکلز پائے جائے نہ کچھ اور پائے جائے تو وہاں پر کنڈکشن کی استان سے کر کرے گی تو اس کا انصر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس والا ہمارے پاس ٹراپک ہے گوڈ گوڈ اینڈا بیڈ کنڈکٹر ٹھیک ہے ڈیفرنٹ میٹریلز اب گوڈ کنڈکٹر ایسے میٹریلز ہیں جو کہ ہیٹ کو اپنے ہیٹ کو آسانی سے گزرنے دیتے ہیں پاسٹ کرنے دیتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیٹ نہیں ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا کھلاتے ہیں بیٹ کنڈکٹرز کھلاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی دیکھیں دفعہ ریڈنگ ہم لوگ کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ میٹریلز کنڈکٹ ڈیفرنٹ میٹریلز ہیٹ کو ڈیفرنٹ ریٹ پر اپنے اندر کیا کرتے ہیں کنڈکٹ کرتے ہیں videogamer ETF مٹریلز Wechte Life اٹھرو mois اپنی اندر ہیٹ کو آسانی سے گزرنے دیتے ہیں پاسٹ کرنے دیتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کھلاتے ہیں گھرٹ کنڈکٹر کےہلاتے ہیں Näڑا بیٹ کنڈکٹر اوڈ ہیٹ گھرٹ کنڈکٹر اوڈیٹ کو آسانی سے ہیٹ کو پاسٹ نہیں کرنے دیتے ہیں وہ ہمارا پاس کیا کھلاتے ہیں گھرٹ کنڈکٹر اوڈ ہیٹ کےہلاتے ہیں یا اسے ہیٹ insulator بھی کہا جاتا ہے جب آپ لوگ لکری کو جلاتے لکری فورا نہیں جا جاتے ٹائم ٹائم میں جو ہمیں ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پلاسٹک ہے وہ بھی فورا جو برڈ نہیں کر جاتے ٹھیک ہے جو ٹائم ٹائم ٹھیک ہے ہیٹ کہا جاتا ہے مرکری سوائے مرکری کے جو کے ہمارے پاس وہ بھی ہمارے پاس کہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اب آپ ہیٹ ہیٹ کنڈکٹر ہیں انسولیٹر ٹیبل میں ان لوگوں نے انسولیٹر اور گھوٹ کنڈکٹر کی بارے میں ہم لوگوں کو بتایا ہے ٹھیک ہے گھوٹ کنڈکٹر میں ہمارے پاس سلور ہے کوپر ہے ایلومینیم ہے آئرین اور مرکری ہے بیٹ کنڈکٹر ہے بیٹ کنڈکٹر میں ہمارے پاس آجتے ہیں ایر اور اینی گیس ہے کارک ہے گلاس ہے پلاسٹر کیا وڈائی ہے جو تمام ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے انسولیٹر ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ